اسلام علیکم آزمین مجھے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویورز آج میں آپ لوگ کی خدمت میں ایک اور نئی سبر 10 چٹ پر ریسی ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایز ویڈیو کے مارے چینل کوکی کا ہے لیکن یہاں پہ ہم لوگ کوکی کے ساتھ سے لوگوں کو روسٹ بھی کرتے ہیں اور روسٹ ہم لوگ کو اپنی دوشمنی کی منا پر نہیں کرتے روسٹ ہم لوگ وہ ہی کرتے ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے اس کو وائنٹ آٹ کرنا چاہیے اور اس پر ویڈیو بنانی چاہیے تو آج بھی بالکل ویورز میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت مزیدار سی ویڈیو شیئر کرنے چاہیے تو آپ لوگوں سے ریکسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھنا ہے پورا اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو شروع کر دیں اپنی ویڈیو کو اس کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اس بات پر 35 جو ملتا ہے غلط ہے ایسا نہیں ہوتے گئے جو کچھ ہے وہ لوگوں کے سامنے کہ ہم لوگ جو ایک صحیح بات ہے وہ لوگوں کے سامنے لاکر رکھیں اور جو غلط ہے وہ اس کا اندازہ آپ لوگوں کو خود ہی ہو جائے گا غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے اس لئے آج میں ایک اور ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں مجھے ویڈیو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے بہت عرصے سے ویڈیوز نہ نہ چھوڑ دی تھی لیکن اب سے پھر ایک ایسا trend in topic آ گیا ہے جس کے ایسے مجھے ویڈیو بنانے پڑ رہی ہے اور ویڈیوز آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تو کرتے اپنی ویڈیو کو شروع ویڈیوز ہم لوگوں نے اپنی ویڈیو کو کر لیا ہے شروع اور میں شروع کروں گی پنجابی کے کہاوت سے تو پہ бой zabi کی کہاوت ہے آپ لوگوں پہ بھی پتا ہوگا کہ اپنا مارے گا تو چھا گا اچھا اپنا مارے گا تو چھا ہمیں سٹے گا اپنا مارے گا مطلب اپنا مارے گا اچھا چلے ٹھیک ہے اپنا مارے گا ٹھیک ہےропی تو یہ پائنٹ ہو گیا لیکن دوسرا سورا قدسل کو تسلی دینے کے لیے چھا ہمیں سٹے گا یہاں پہ سورا قدسل کو تسلی حاجتی گا چلا یار مارے گا لیکن چھا میں سٹے گا اچھا جی یہ بات ہوگی اور دوسری بات جی ہم لوگوں کی مطلب نہیں گانا ہے کیا ہے لیکن میں نے سنا بہت اس لئے میرے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ میں عام لوگ کے ساتھ اس بات کو کرتی ہوں شیئر دنیا مطلب دیا یار کوئی دور آئے نہیں دنیا واقعی مطلب دیا مطلب ہوئے تھے پیار بھی کرتی نہیں تھے دنیا پتہ نہیں رنگ ہزار کچھ اس طرح کی مطلب بات ہے ٹھیک ہے مطلب بلکل مطلب کی ہے دنیا اور اس کے بغیر کوئی دنیا میں کس طریقہ کوئی بھی رشتہ لگانے آپ سوائے ماں باپ کے کوئی رشتہ مطلب کے بھی نہیں چلتا اور مجھے پتہ ہے کہ میرے اس بات کے پاس دنیا مطلب دیا یار میرے بہت سارے بھی انبائیوں سے مجھے رہے ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے دنیا مطلب دیا مطلب یار آپ لوگ پلیس واقع دل پہنے میں آپ لوگ کی بہات نہیں کر رہی اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ دنیا مطلب دیا اور آپ لوگ کو کسی سے مطلب ہے اور آپ مطلب کی بنامارس کا جڑے ہوئے ہیں تو یہ بات آپ کو کھٹ گئے اس میں کوئی بات نہیں ہے باقی ایسا ہو رہا ہے مطلب بات پلیس نگیٹیو سینس میں نہ لیں نگیٹیو سینس میں لینے سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی تو پلیس اس بات کو نگیٹیو سینس میں نہ لیں مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کام کرتے ہیں مطلب ہے کہ ہمیں پیسہ ملے گا اور اگر ہم لوگ کھانا بناتے ہیں تو ہمیں مطلب ہے کہ ہماری پیٹ پل جائے ہوگی تو ہر کوئی مطلب کسی طرح سے کوئی مطلب ہے مطلب ہم لوگ کسی طرح کر کے ہم لوگ جو اپنی زندگی ہے وہ گزار رہے ہیں یہ بات ہوگی اچھا تو یہ کہاوت ہو گئی ہو زکتا ہے میری بات ہے کچھ آپ لوگ کو عجیب سی لگ رہی ہیں لیکن بات کو شروع کرنے سے پہل بات کے بارے میں بتانا کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ پلچھا دے گا کہ میں کیا بات کرنے جائے میرا ٹوپک کیا ہے آج کا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہاوت ہو گئی اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بات ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شیر سے بچو بالکل صریف بات ہے جس سے نیکی کرو اس کے شیر سے بچو یا تو پھر نیکی کر دریاں میں ڈال نیکی کر دی ہے تو پھر اس کو بھول جاؤ اور اس کو جتا ہونا یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے اور اس کو جتاتا ضرور ہے لیکن خدا کے ذات ایک واحد ذات ہے جو انسان کو نماز دی ہے انسان خطا کا مطلع سے ہونچنیش ہوتی ہے خطائیں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بندے سے نراز نہیں ہوتے اس کو رزق دیتے ہیں ہم ہی ایسے خطاکار ہیں ہم سے ہی ہونچنیش ہو جاتی ہے ہم سے ہی حرکتیں ہو جاتی ہیں خفلت ہو جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے ہم ہم نماز سا رہتا ہے یہ بات ہو گئی اب نیکی کر اور اس کے شہر سے بچ اس کے شہر سے بچ نیکی کر دیریاں میں ڈال یہ باتیں تو ہو گئی ہیں میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گی میں اپنے ٹوپی کی طرف آتی ہوں اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آپ لوگوں کو پتا ہو گا کچھ عرصہ پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس کے اندر میں نے کہا تھا کہ علیوی کو چاہیے کہ وہ عزمہ اور شاہد کو جھونسا ہے وہ چینل بنا کر دیں یوٹیوب کا چینل کی بات ہوئی تھی اور ہمیں بہت خوشی ہوئی تھی ہم نے خود افرد کی تھی میرا ہی ویڈیو بنائی تھی میں نے اپلوڈ کی تھی اور میری اس ویڈیو کے بعد علیوی نے اگلے دن جا کر اوزمہ اور شاہد کا چینل بنا کر دیا تھا ٹھیک ہے وہ ہم لوگوں نہیں کہا تھا کیونکہ وہ اس وقت ضرورت منتھن کچھ ضرورت تھی اور مطلب ان کی روزی روٹی کا ایک ذریعہ مشکل سے چال رہا تھا تو ہم نے کہا چلو یہاں پہ اتنی لوگوں کا نیکی کر رہا ہے تو اس کو بھی چینل بنا کر دیں جیسے ہی میں نے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا ہے کہ جس سے نیکی کرو پھر اس کے شہر سے بچو تو جی ہاں بالکل میرا یہاں پر جو شہر سے بچنے کا تھا وہ یہ تھا کہ علیوی نے جہاں اوزمہ اور شاہد کو بنا کر دیا یوٹیوب کا چینل وہاں پہ انہوں نے اس کی نیکی کا صلاح یہ دیا کہ انہوں نے بے دھڑک دھنا دھن ہر ایرے نتو خیرے کو پتہ نہیں کس کس کو یوٹیوب کا چینل بنا کر دینے شروع کر دی اور یہی وہ بات ہے جو آپ لوگ سن رہے ہوں گے دو گروہوں میں تنازہ چاہ رہا ہے بات چیز خراب ہے لڑائی گئے جگڑا ہے کس چیز کی صلاح کروانی ہے لڑائی ہے کیا تو میں آپ کو آج بتاؤں گا لڑائی ہے کیا لڑائی یہاں سے شروع ہوئی تھی مین بات کی چینل چینل کی جنسی گیم تھی اسی سے شروع ہوئی ہے علیوی نے ہمیرا اور شاہد رزمہ کو چینل بنا کر دے لیا ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے سب کو چینل بنا کر دینے شروع کر دی اب جاہری بات ہے ایک میاں میں دو تلوارے تو رہ نہیں سکتی تو علیوی نے کہا میں بڑا یوٹیوبر میرے سے تو بڑا کوئی یوٹیوبر ہے ہی نہیں یہ بھائی کہاں سے میرے مدے مقابل آکے تم نے لوگوں کو کھڑا کرنا شروع کر دیا تم نے سب کو چینل بنا کر دینے شروع کر دی یہ تھا وہ پوائنٹ جہاں پہ آگے ہوئی علیوی اور شاہد کی لڑائی جب ان کی لڑائی ہو گئی تو انہوں نے پھر یہ سولہ کی کہ ہم لوگ کسی کو چینل بنا کر نہیں دیں گے ہم تو صرف اور صرف آپ کی ہی چپلوسی کریں گے آپ کے ہی آوقت کریں گے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا ان کو اس محایدے کا یہ فائدہ ہوا کہ علی ویر نے شاہد اور عظمہ کا جو گھر ہے وہ بنانا شروع کر دیا اور وہ تو بھائی پھولیاں نہیں سمارے کہ علی بھائی ان کو گھر بنا کر دے رہے ہیں ارے اکل کے عدوں وہ تم لوگ کی جوتنی ہی تم لوگ کے سر پر مار رہا ہے تم لوگ کو چینل بنا کر دیا مہانہ پچاس ہزار دیتا ہے لیکن انکم ہوتی کتنی ہی ہے اس چینل سے اتنا پتہ ہے اس چینل کی انکم کو ہی وہ تم لوگوں کے گھر پر یوٹلائز کر رہا ہے تو انہوں کے گھر پر وہ خود سے اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگا رہا ہاتھ گل کی دنیا میں کھوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ اپنی جیب سے کسی کو دو پیسے بھی دے دیں اور وہ اگر تم لوگ کی گھر پر پیسہ لگا رہا ہے تو وہ تم لوگوں کی جوتنی ہے تم لوگوں کے سروں پر مار ہے وہ تم لوگوں کی چینل کی کمائی کو ہی تم لوگوں کے گھر پر لگا رہا ہے اور تم لوگ پاگل ہوئے ہو کہ ہی علی بھائی نے ہمارے کتنی مدد کر رہے ہیں ہمارا گھر بنا رہے ہیں لیکن 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 مقصد یہ ہے کہ ایک دن شاہد اور عزمہ سے بڑا شاہد اور عزمہ سے بڑا علی عبیر کا دشمن کوئی نہیں ہوگا یہ گھر بننے کی دیر ہے ان کا مطلب نکلنے کی دیر ہے جس دن ان کا مطلب نکل گیا ان کا گھر بن گیا انہوں نے چینل بھی اپنا خود سے اب نیا بنا لینا ہے اور انہوں نے ایسی لاد مارنی ہے علی عبیر کو کہ علی عبیر اور ہمارانے کشکو لے کر گلی گلی بھیگ مانگ رہے ہیں یہ میری بات اب لکھ کر رکھ لیں یہ ایسا ہوگا وہ لوگ اپنی آنکھیں دکھائیں گے وہ اس کے سرحانے کے سامن پر جو اس کو ڈنگیں گے ایک دفعہ وہ ہاتھ لگا چکے ہیں وہ چینل بنا بنا کر دیں انہوں نے ہر کسی کتابات ان چینل بنا کر دیں لیکن اب وہ چپ ہے کیونکہ ان کا گھر بن رہا ہے اسی لئے وہ کسی قسم بھی دشمنی ابھی علی عبیر سے مغل نہیں لے سکتے لیکن اکل کے اندو وہ دونوں کے سر پر مارا ہے وہ پیسے ہی دونوں کے گھروں پر لگا رہا ہے جو وہ دونوں کے گھر بنا رہا ہے اس چینل کے تنازے پر اتنی شدید قسم بھی رڑائی ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے ایک دوسر کے گھر آنا جانا اور بول چل سب کچھ ختم کر دیا تھا اور بالاخر یہ ہی ان لوگوں کی پھر مہایدہ تیہ پائیا صلاح ہوئی کہ ہم لوگ کسی بھی اپنی رشتے دار سے نہیں ملیں گے کسی کو بھی چینل بنا کر نہیں دیں کون ہاتھ کل کے دور میں اپنے پیٹ پیٹ لات مارتا ہے کون لات مارتا ہے کون اتنا فاگل ہے کہ اپنے ہاتھوں ہی اپنے پون پر کلھاڑ ہی مار لے ٹھیک ہے اگر وہ لوگوں کو چینل بنا کر دے رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے تو ظاہری بات ہے کسی ہی کمیشن کی بات ہوئی ہوگی کچھ نہ کچھ لینا ہوگا کچھ تھوڑا سا دینا ہوگا ایسے ہی ہوگا تم تو بے دھڑک دھڑا ادھڑ لگی لوگوں کو چینل بنا کر دینے کے لیے بینا کسی کمیشن کیا میں تو مجھے اب نہیں پتا کہ تمہارا کیا چکر تھا ان کے ساتھ لیکن تم ان کو چینل بنا کر دے رہی تھی اب کتے دور پر کبھی بڑے یوٹیوبر کو یہ برداشت کیسے ہوگا کہ میرے مقابل میں لگے تم کسی کو کھڑا کر دوھار یہ تو ایسے نہیں چلے گا تو پھر ایسے چلا کہ انہوں نے فرسولہ کیا اپس میں ان کا محایدہ تیا پایا اور انہوں نے بڑھائی ڈیرے کی رونک ڈیرے کی رونک جی ہاں وہی ڈیرہ ہے جہاں پر بیٹھ کر ہوتی ہے گپ شپ، گوسیپ، فیپ ویوز، ویڈیوز، چینل اور کمیشن کمیشن تیاب آتی ہے کس چینل سے کتنے کمیشن لینی ہے کس کا چینل بنانا ہے کس کو کتنے کمیشن دینی ہے کس کی ویڈیو بنانی ہے کس ٹوپے پر ویڈیو بنانی ہے یہ وہاں پر اس ڈیرے پہ ہی ساری بات چیز ہوتی ہے اور وہاں ڈیرے پہ بات چیز کی جاتی ہے رونک بحال کی جاتی ہے وہاں پر آہر چیز تیہ کی جاتی ہے اور سب کچھ چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن میرا تو یہی تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی اس بات پہ عمل ہوا ویڈیو بنی اور اگلے دن ہی با سے ٹھیک ہوں یہ بہت سنھانے کے سامپ ہیں یہ بہت پیٹس ہیں بہت پیٹس ہیں اس کو اپر طور پھائیں پہ کر سکتا پھائیں انہوں نے انھوں کو اپنے سبک دیں ایفرن رشتے نہیں فاندے رشتے نمائیں اوہ مررہ دا ہوتاں کوئی دنیا میں مطلب بغیر چند نہیں اس کا مطلب ہے کہ میرا گھر بان جائے اس کا مطلب ہے کہ میں رہ گیا اکیلا میرا کوئی بازو بن جائے وہ کہتے ہیں کہ بازو کچھ ایسا مطلب ہے تو وہ اس شکر میں لگا ہوا ہے کہ میرا کوئی موہ نہیں لگاتا میرے گاؤں میں میرا کوئی ہے نہیں اور اس نے اسی سکیم کے تحت ہی تھی تو باجی فیاض کے گھر آنٹی مہویش کا رشتہ کروایا ہے یہ بھی بہت بڑی سعادش ہے یہ بھی بہت بڑی گیم اور یہ گیم کھیلی ہی اس لئے گئی ہے کہ میں رہ گئے میں اپنے گاؤں میں کھیلا مجھے تو کوئی امون نہیں لگاتا میں کیا کروں بھائی میں تو کھیلا رہ گیا تو اس نے پشاہت کے ساتھ جوڑ کی اور وہاں پہ باجی فیاض کے گھر اس نے جون سے ہے آنٹی مہویش کا رشتہ کرا دیا نکاہ پوش آنٹی مہویش آپ لوگوں کو بتا ہی ہوگا وہاں پہ نکاہ پوش آنٹی کا رشتہ کرا دیا باجی فیاض کے گھر اور اپنی جون سے ہے وہ تعلقات کو مضبوط کیا اپنا درو مضبوط کیا اپنا ایک سٹرون گروپ بنانا چاہا اب مجھے اتنی حرانی ہے کہ بھائی جب پندل کے بعد پیسہ آتا ہے تو پیسہ بھولتا بھی ہے اب پیسہ کیسے بھول رہا ہے کہ وہ جونسی ہے عورت ازمہ جس کو اٹھنے بیٹھنے کا نہیں پتا تھا پیڑی لے کے سارا دن بیٹھ کے بس روٹی ہنڈی روٹی ہنڈی اور یہ چلے گئے جب لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے یا نہ کچھ چیز ہیں ان کے پاس لوگ باغلوں کی طرح دیکھ رہے ہیں ونٹر میں بھی اور یار کوئی چج کی چیز دیکھو اتنی ہم لوگ میند کر رہے ہیں اتنا کونٹنٹ اتنی ریسپیز لے کے آتے ہیں ہماری ویڈیو سو تم لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور بے دھڑک بیٹھے ہیں میں فون سے اوپر کر کے ویڈیو انہیں روٹیا تھا تم لوگ ان کو دیکھی جا رہے ہیں وہ ایک ہی چیز کو ایک ہی سٹوڈیو میں ایک بنتا اور تا دوسرا جاتا ہے دوسرا اور تا تیسرا جاتا ہے ایک ہی سٹوڈیو میں کردار چینج ہوتے ہیں بس لوگ دیکھی جا رہے ہیں اللہ ہی جانے کیا سچا دیکھتے بھی ہیں کہ کیا کہانی اندر کے تو ویورز یہ تھی آج کے اندر کی کہانی اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ چونسی بھاجی عزمان جس کو اٹھنے بیٹھنے کا نہیں بتا تھا آج پیسہ آنے بھی اس کو لپسٹک لپسٹک مطلب سرخی کے سرخی لگانے ہی آگئی ہے اور ہاں یہاں تک ہی نہیں رکھتی اس کو فیشل بھی کرنا آگیا ہے اگر بھاجی ہمارا فیشل کرتا ہے سیریسلی اس کے جانے اسکتر چینج ہوتا ہے اس سے جانس ہوتا ہے اس کے طور پر جانس ہوتا ہے وہ فیشل لکرتی ہے اور ہاں لپسٹک لکرتی ہے وہ بڑی کمال لگتی ہے تو لگے ہوئے ہیں وہ سنھانے کے ساب میں آج ایک نیا نام دیتی ہوں علی اور ہمیرا کو دیتی ہوں مسٹر اینڈ میسیس چار سوویس اور اس کو بڑے پیٹ والا انکل شاہد اور ازمہ کا نام کیا صحیح رہے گا باجی بیج مالو آپی بیج مالو یا ففے کٹنی آپ لوگوں سے بتائیں کہ کیا نام صحیح رہے گا ان کے لئے لیکن علی اور باجی ہمیرا کا نام تو مجھے بہت اچھا لگا مطلب مسٹر اینڈ میسیس چار سوویس اور سب سے چار سوویس ہی تو کر رہے ہیں وہ اور کیا کر رہے ہیں لیکن مجھے تو انتظار ہے کہ یہ سرحانے کے سام بھی کب اپنے بھن فلائیں گے اور کب اس کو ڈسیں گے تو ویورٹ ہو گیا ہے وہ زیادہ ڈائیں تو میں لیتی ہی آپ لوگ سے جاتے خوفلی آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند ہے کی پسند ہے تو مجھے اپنی فیڈبیک ضرور دیں اور میرے چینل کوکککویڈ نادنے کا سسکر آرنا مت بولیے گا بھیٹی کو لائک کیجئے اگر پسند آتی ہے اپنی فیڈبیک دیجئے اگر آپ مسید اس طرح کی چٹ پڑی ویڈیس چلاتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں ہمیں توہمیں یاد دکھیں گا ہم آپ کے لئے دعاگ ہوں ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ بہت زیادہ ایک دیں دوبارہ ہزار ہم کی تب تک کے لئے اللہ حافظ